اکھیل بھارتیہ جاٹ ارکشن سنگھر شمیتی کے بیننر تلے گوہانا کے لارڈ چولی گاؤں کے چونٹ پر شہید ریلی کا آئیوجن کیا گیا ریلی میں جاٹ ارکشن سنگھر شمیتی کے راسترے ادھیاکش یشپال ملک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرکار کو چتامری دیتے ہوئے کہا کہ 31 مارچ تک سرکار نے ان کی سبھی مانگے نہیں مانی تو وہ 31 مارچ کے بعد پردیش میں ایک بار پھر سے اندولن کی شروعات کریں گے انہوں نے کہا کہ پردیش میں 18 جنوری 2020 سے بھائی چارہ نیای یاترہ کی شروعات کی گئی تھی جس کا آر سماپن ہونا تھا لیکن ابھی یہ یاترہ جاری رہے گی بھائی چارہ یاترہ کے ماندیم سے 60 سے بھی جانا ویدھائکوں سے ان کی جیلے کی کارکرنی کے پدھا دکاری مل کر گیاپن کے ماندیم سے اپنی مانگوں کو بتا چکے ہیں اور سبھی بھائیکوں نے ان کی مانگوں کو پورا کرنے کا آشواشن دیا ہے یہ شپال ملک نے کہا کہ تین سال پہلے اسی چونک پر جو 52 دن دھرنا دے کر سرکار سے ارکشن کی مانگ کی تھی اس کو سرکار نے پورا کرنے کی بجائے آدھے ادھورے وادوں پر سہمتی جتائی آج تک سبھی یوفکوں کو نہ تنوکری دی اور نہ ہی ارکشن مانک تیہ کیے اسی لیے سمیتی ایک بار پھر سے آر پار کی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو گئی ہے دیکھئے آج جو پانچ مانگوں کے لیے ہم نے بھائی چارہ نیا یاترہ کی شروعات کی تھی 18 جنوری سے وہ پانچ مانگے تھی جس میں ایک اسٹیٹ کا جو ہریانہ کا ریجرویشن ہے بی سی بی میں سامل کے جائے مقدموں کی واپسی ہو اور جو سات بھائیوں کی جو 2017 کے دھرنوں میں سہید ہو گئے تھے ان سات کی نوکرییاں بچیویں وہ ملے اور اس بی سی کنڈیڈیٹ کی جوئننگ ہو اور جو جنرل کا ریجرویشن ہے اس کی آئیوں میں چھوٹ ملے ان پانچ مانگوں کو لے کے ہم نے ہر ویدان سبا اسطر پہ ویدائکوں کو گیاپن دیئے سبھی کانگریز کے ویدائکوں نے آئین ایلڈی کے نیتا عویہ سنگ چوٹالا نے اور تمام بی جے پی کے ویدائکوں نے بھی یہ آسواسن دلایا کہ ہم ان مانگوں کو پوری کرائیں گے اور اس کے بعد ہماری جو جیند کی کمنٹی تھی اس کی مکہ منتری سے ملاقات ہوئی اپ مکہ منتری دوسشن چوٹالا نے بھی ان کو یہ ویسواس دلایا تھا کہ میں اس مانگ کو پوری کراؤں گا اور میری خود 35-31 آدمی کی کمیٹی نے میرے ساتھ مکہ منتری ہم نے ملاقات کی تھی اور یہ پانچوں مانگوں پر چلچہ کی تھی پانچ مانگ میں سے انہوں نے الگ الگ مانگ پر الگ الگ رکھ تھا مقدمے واپسی کے لئے انہوں نے کہا کہ جو پہلے کمیٹی ہماری کام کر رہی تھی وہ کمیٹی دوبارہ سے کام کرنا شروع کریں اور اس کے بعد انہوں نے ریجرویشن پہ کہا کہ اس میں جو پرکریہ ہوگی اس کو مجھے سمجھنا پڑے گا کیونکہ ہم بی سی بی میں ریجرویشن چاہ رہے تھی تو اس کے لئے بھی ہم نے کہا کہ آپ اس پہ اپنی رائے لے لیجے جس سے یہ مراتو کی طرح دوبارہ سے کینسل نہ ہو سکے یا یہ پچاس پرسینٹ کے انترگت رہے نوکریوں پہ ان کی آنا کانی تھی کہ ان کی عمر بہت تھی تو ہم نے اپنی مانگ جاری رکھی ایس بی سی کنڈیڈیٹ کے بارے میں بھی انہوں نے کانونی روپ سے کہا کی میں اس کو کانونی روپ سے پرکریہ کو اپناوں گا اور پریاش کروں گا کہ ایس بی سی کنڈیڈیٹ کے بھی جوئننگ ہو اور جہاں تک ای بی سی کی چھوٹ پہ تھا اس پہ مکہ منتری نے کہا کہ جو بھی کیندر دوارہ پاریت بل ہے اور جو کیندر کی پولیسی ہوگی اس کے انسارہ مریانے میں بھی لاکبو کر رہے ہیں رنے پردیس کے بھی میں سٹیڈی کرا لوں تو اس کے بعد آج یہ نڈنے لیا گیا کہ یہاں پانچ پرستاؤ پاس ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ جو مانگے ہم نے پانچوں رکھی ہے وہ اکتیس مارچ سے پہلے سرکار پوری کر لے اور اگر اکتیس مارچ سے پہلے پوری سرکار نہیں کرتی تو اس میں چالیس ودایک بی جے پی کے ہیں جے جے بی کے ہیں نردلیا ہیں ہم لوگ اپریل میں ان ویدانسوا چھیتروں میں پانچاتوں کو آئیو جن کر کے اور لوگوں سے پچھیں گے کہ جو جن پرتی ندی ہمارے ہیں ان جن پرتی ندی اگر ہماری مانگ پوری کرانے میں ایسکشم ہے تو ان کے خلاب کیا کاروائی کی جائے یہ اس ویدانسوا کے لوگ بتائیں گے کہ وہاں کیا کاروائی ہمیں کرنی چاہیے یہ سارے نرنے ان کی پانچاتوں کے انسار لے جائیں گے پہلے پیس میں بی جے پی کے ودایک ہوں گے دوسرے پیس میں جے جے پی اور نردلیا ہوں گے جو ابھی گیاپن ہمارے بچ گئے تھے نبی کے نبی وداکوں کو نہیں دیے گئے تھے آج ہم بھائی چارہ نئے یاترہ کا سماپن ہم نے کرنے کے لیے لکھا تھا آج وہ سماپن نہیں ہوگا جن وداکوں کے گیاپن بچ گئے 31 ماہ سے تک وہ یاترہ ان جلوں میں جاری رہے گی اور وہاں پہ کاریہ کرتی رہے گی جن جلوں میں کاریہ نہیں ہوئے کسی کارنٹ سے پتہ دکھاریوں کے کارنٹ سے یا موسم خراب کے کارنٹ سے دوسرا دو مارچ سے سنسد کا سطر شروع ہوگا لگ بک سو سے زیادہ سانسد چونے جاتے ہیں جات بھولے راجوں سے ہم سبھی سانسدوں کو گیاپن دیں گے اور ان کے لوگ سوا کے لوگ ہی گیاپن دیں گے ان کی یہ ڈوٹی لگائی جاری کہ ان کے لوگ سوا کے لوگ ہی جا کے ان کو گیاپن دیں اور جو پردان منطری نے ہمارے ساتھ چھبیس مارچ دو ہزار پندرہ کو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو پورا کرائیں اور ساماجی نائے منطرہ لے کو پردان منطری کو اور اس کو چٹھی لکھے اور نہیں تو اگر وہ کام نہیں ہوتا تو پھر کوئی بڑے آمدولن کی پورے راشتریہ بھی گوشنا ہو پھر چھوٹر آم دام جسیا جس کی ایک بیلڈنگ کا نرمان کاریاں شروع ہوگے آج لوگوں سے اپیل کریں گے وہ جلدی سے جلدی بنیں اور جو یواؤ کا وکاس ہے اس میں وہ اپنا کام کرنا شروع کریں پڑے لکھے ادھیکاری لوگ وہاں کام کریں اور ہم لوگ جو آمدولن ہیں یا ساماجک مدد ہیں ان پر کام کریں گے یہ پانچ پرستاؤ آج یہاں پاس ہوں گے ان پانچوں پرستاؤ کو لے کے آج مور لگائیں گے اور سبھی جلو نے یہ کہا کہ آمدولن کی جو بھی روپ ریکہ تہہ ہوگی اس کے لیے ہم سب تیار ہیں اور آج آپ دیکھ بھی رہے ہو جو دوہزار سترہ والا محول تھا وہ دوبارہ شروع ہو چکا سرکار سوچ رہی ہو کہ وہی لوگ گھر بیٹ گئے تھے چناؤں کے کارن کے جو بھائیچارہ توڑنے کی ساجی سنہوں نے رچی تھی وہ بھائیچارہ توڑنے کے بدلے ہم نے بنانے کا کام کیا اور عریانے کی چھتیس برادری نے یہ بھی بتانے کا کام کیا کہ راج پرجہ تنتر میں کسی بھی سرکاروں کے انکار نہیں چلتے اپنے نارے چے پچھتر پار کے ہو چاسی پار کے ہو وہ پرجہ تیہ کرتی ہے وہ پرجہ تنتر میں پرجہ تیہ کرتی ہے تو میرا نویدن ہے مکہ منتری اور ان کی کیبنیٹ سے ان کو سمرتن دے رہے نیتاؤں سے اور نردلیہ ویدائکوں سے یہ جاج مانگے ہیں آپ نے ہاں بھری ہے اور بہت سی کچھ پارٹی نے ان پر چناؤں بھی لڑا ہے اور جو آپ سرکار کے ساتھ ہیں تو وہ اپنا سپرشٹی کرن یہ اس میں لگائیں اپنی پوری طاقت لگائیں اور اس کو مکہ مدہ بنائیں ٹھیک ہے جب نئی چھبیس مارچ سترہ مارچ دو ہزار پندرہ کو ریجرویشن کینسیل ہوا تھا اور چھبیس مارچ دو ہزار پندرہ کو پردان منتری نے اپنے گھر بلا کے چھبیس مارچ دو ہزار پندرہ کو اپنے گھر بلا کے چھبیس مارچ ہے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جات سماج کو آرکشن دیں گے کیندر میں تو اس کے لیے بھی اب سمیہ آگیا ہے پہلے آیوگ نہیں تھا اب آیوگ بنا ہے لوگ سوا چناؤں کے سجسٹ پہلے ہم نے لوگ سوا چناؤں کا آیوگ بنا اس کے بعد اس میں اپنا گیاپن بھی تیرہ راچوں کا دے چکے راشتیا پشڑاوار کا آیوگ کا پونر گٹھن کیا جس میں اس کو سمیدانک سکتی دی ہے پہلے اس کو سمیدانک سکتی یشپال ملک کی مانے تو اپنی مانگوں کو لے کر ان کی مکھے منتری اور اکمی مکھے منتری سے بات ہو چکی ہے لیکن انہوں نے سرکار کو اپنی مانگیں ماننے کے لیے اکتیس مارس تک کا سمید دے کر ایک پر پھر سے معاملے کو گرما دیا ہے ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار کب تک ان کی مانگوں کو پورا کرتی ہے یا پھر پردیش میں ایک پر پھر سے جات اندولن شروع ہو سکتا ہے بھارت نائن کے لیے گوخانہ سے سنیل جندل کی ریپورٹ